گزرشتہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے تکبر کی حقیقت اور اس کی علامتوں کے تعلق سے بات رکھی گئی تھی تکبر کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا علامتیں ہیں دو علامتوں کے تعلق سے بات رکھی جا چکی ہے تکبر کی پہلی علامت حق بات کو جھٹلانا جب حق واضح ہو جائے دلائے کے ذریعے سے تو اس سے مو موڑ لینا دوسری علامت اللہ کے بندوں کو حقیق سمجھنا تیسری علامت ہے زمین پر اکڑ کر چلنا تکبر اور فخر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تکبرانہ انداز سے زمین پر چلنا اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر تکبر کے ساتھ چلنے کی مظمت اس انداز میں بیان فرمایا ہے کی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرَضِ مَرَحَا تم اللہ رب العالمین کی زمین پر اکڑ کر من چلو اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا تمہارا اس انداز سے زمین پر چلنا اس انداز سے تم چل رہے ہو اس انداز سے چلے سے اللہ رب العالمین کی زمین فتر نہیں جائے گا تم اللہ کی زمین کو بھار نہیں سکتے اور نہ ہی لمبائی میں تم بہاروں کے برابر پہنچ سکتے نیز پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَن تَعْزَمَ نَفْسَهُ کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا جانے اَلِخْتَالَ فِيْنِشْيَتِهِ یا پھر اکر کر چلے لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَذْبَان وہ اس حال میں اللہ رب العالمین سے مولانات کرے گا کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض بکا اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی زمین پر اکڑ کر چلتا ہے اللہ رب العالمین اس کو زمین پر دھسا دیتا ہے تم سے پہلے ایک آدمی زمین پر اکڑ کر چل رہا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا انسان کی چلنے کے انداز کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے اتنی زیادہ اللہ رب العالمین نے انسان کے چلنے کے انداز کو اہمیت دی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر ایک ڈیر صفحے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے اوساف کو بیان کیا ہے اپنے خاص بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے اور ان صفتوں میں سب سے پہلی صفت انسان کے چلنے کے انداز کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العربین کے نیک بندوں اور خاص بندوں کی پہچان یہ ہے ان کی پہلی صفت اور پہلی علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں زمین پر عقر کر نہیں چلتے ہیں ایسے انسان اللہ کے خاص بند ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صفت زمین پر عقر کر چلنا نہیں ہے انسان کے چلنے کی انداز کو اللہ رب العربین نیدری اہمیت دی کیونکہ انسان کے چلنے کی انداز سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان تقبر میں مطلع ہے یا اس کے اندر آجیزی و انکسائی پائی جا رہی ہے اس کے چلنے کا انداز یہ واضح کر دیتا ہے کہ انسان تقبر میں مطلع ہے اور اس کے چلنے کا انداز بھی یہ بتلا دیتا ہے کہ اس کے اندر تواز و خانساری و آجزی پائے جا رہی ہے تو یہ تقبل کی تیسری علامت ہے کہ انسان زمین پر اکڑ کر چلے چوتھی علامت اپنے کپڑوں کو ٹکھنے سے نیچے لٹکانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بغاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو آدمی تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو ٹکھنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جب یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیم رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کپڑا نہ چاہتے ہیں بھی ٹکھنے کے نیچے لٹک جاتا ہے میں بار بار خیال کرتا ہوں لیکن میرا کپڑا ٹکھنے سے نیچے لٹک جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکا لستا تسنا و خویالا کہ تم اس کو تکبر کرتے ہوئے نہیں کرتے ہو یعنی تمہارے اندر تکبر کی صیفت نہیں پائی جا رہی ہے تم حمادت کرتے ہو تمہارا خیال کرنے کے باوجود ٹکڑا نیچے لٹک جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی کوئی نکیر نہیں کی یہی وہ حدیث ہے جس سے یہ مسالہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹک جائے اور اس کے اندر تکبر نہ پایا جائے تو یہ جائز اور درست کا ایسا انسان کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر ستین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکیر نہیں کی جو شخص اس حدیث سے یہ مسالہ اخذ کرتے ہیں اس سے ایک سوال یہ ہے کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بجھ کر کے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکاتے تھے یا خود بخود لٹک جاتا تھا تو جواب یہی ہوگا کہ خود بخود لٹک جاتا تھا وہ خیال کرتے تھے اور آج کل کی نوجہان نسل جو پیلسٹ اور جنس والے ہیں ان کا کپڑا جان بجھ کر کے ٹکنے کے نیچے رہتا ہے انجانے میں نہیں لٹکتا ہے یہ بات یاد رکھی جائے کہ انسان تکبر کرتے ہوئے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکائے یا جان بجھ کر کے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکائے یہ قبیرہ گناہ ہے یہ حرام ہے اس کی تائے صحیح بخاری کے دوسری حدیث سے وہ دی ہے حدیث کے راہی حضرتی آبو حریرہ رضی اللہ تعالی انہیں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹک رہا ہو وہ جہنم کا اندھن بننے والا ہے وہ جہنم کا حصہ بن لے گا اور صحیح مسلم کے ایک دوسری حدیث ہے حدیث کے راوی حضرتی آبو زر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسة اللہ یکلمہم اللہ یوم القیام وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِ وَلَا يُذَكِّيْهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابُنَانِمْ کہ دین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا وَلَا يُذَكِّيْهِمْ اور نہ ہی انہیں پاک صاف کرے گا وَلَا هُمْ عَذَابُنَانِمْ اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہیں وَقَارَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سمیرہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ دو رہا ہے تین دفعہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تین قسم کے لیے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین کل قیامت دیر بات نہیں کرے گا جن کی طرف اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں جن کا تسکیہ نہیں کرے گا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے قَالَ أَبُوْ زَرْوِلْ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ایسے لوگ ذلیل و رسوہ اور خسارہ پانے والے ہوں گے مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ کون لوگ ہوں گے کن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسویل ایزارہو کپڑے کو اپنے ٹھکنے کے نیچے لٹھا کر چلنے والا پہلا شخص کون ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جو آدمی کپڑے کو ٹھکنے سے نیچے لٹھا کر چلتا ہے اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی طرف کل قیامت کے دل نظر اٹھا کر نہیں دیکھ لے گا نہ ہی بات کرے گا اور نہ ہی ایسے آدمی کو گناہوں سے پاک کرے گا ان لوگوں کے لئے ترتناک عذاب ہوگا وَالْمَنَّا دوسرا آدمی جو احسان جدلاتا ہے کسی کی مدد کر کے کسی پر احسان کر کے بعد میں وہ احسان جدلانے لگ جاتا ہے کہ پھلا وقت میں نے تیری مدد کی پھلا وقت تیرے اوپر میں نے احسان کیا تھا وَالْمُنْتِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِتِ الْقَازِتِ تیسرا آدمی وہ ہوگا جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے ایک بیجنس میں نے ایک تجارت ایک تجارت پیش آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ سامان میں نے اتنے روپے میں خریدی یہ چیز اتنے کی خرید ہے اور میں آپ سے زیادہ مارجی نہیں لے رہا زیادہ منابہ نہیں لے رہا اور جھوٹی قسم کھاتے چلا جاتا ہے یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا جن کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جن کے گناہوں کو مانک نہیں کرے گا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان دو حدیثوں سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ کبڑا چاہے ٹکنے کے نیچے تقبر کرتے ہوئے لٹکاتے ہیں یا یوں ہی جان بجھ کر کے لٹکاتے ہیں یہ حرام ہے یہ کبیرہ دنا ہے اس سے بچنا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے خصوصی طور پر آج کی نوجوان نسل کو بچنا ضروری ہے یہ چوتھی علامت ہے تقبر کی پانچویں علامت ہے خود پسندی میں مقتلع ہونا اجھو پسندی میں مقتلع ہونا کہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں ہے انا خیرم من کہ میں ہر ایک سے بہتر ہوں انا خیرم من میں فلانے سے بہتر ہوں انا خیرم من میں فلانے سے بہتر ہوں مجھ سے اچھا آدمی دنیا میں نہیں پایا جا رہا چاہے وہ حسن و جمال کی بنیاد پر ایسا کرے یا اپنی جسمانی شکل و صورت یا قوت و طاقت پر ایسا کرے یا عزت و شہرت کی بنیاد پر کرے جس بنیاد پر بھی وہ خود پسندی میں مقتلع ہو یہ تقبر کی علامت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث متفق علیہ انہو لیاعت الرجل انہو لیاعت الرجل السمین العظیم یوم القیامہ کل قیامت کے دن ایک موٹا تازہ اور بڑا آدمی آئے گا یعنی دنیا کے اندر وہ بہت بڑا آدمی تھا طاقت اور قوت والا آدمی تھا موٹا تازہ آدمی تھا تقبر کرنے والا آدمی تھا وہ جب پسندی اور خود پسندی میں مقتلع ہونے والا آدمی تھا ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے یہاں کل قیامت کے دن آئے گا لا يزن انت اللہ جناہ بعوذت اس آدمی کا وزن اللہ رب العالمین کے نظرے کے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا یعنی جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہوئے دنیا والے وہ جب پسندی کا شکار ہوتے ہیں کچھ پسندی میں مقتلع ہوتے ہیں تقبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں دنیا والے ایسی چیزوں کی کوئی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ایمان اور تقریق اہمیت ہے یعنی دنیا والے جن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں ان چیزوں کو اہمیت دینے والے کا وزن کل قیامت کے دن ایک مکھی کے پر کے برابر ہوگا لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اصلاح قلب کی طرف زیادہ دھیان دیں اپنے دل کی صفائی کی طرف دھیان دیں برائیوں سے پاک رہنے کی طرف دھیان دیں صرف جسم کی پرورش کی طرف دھیان نہ دیں جسم کی پرورش تو ایک جانور بھی کرتا ہے اللہ کی دوسری مطلقان جو شریعت کا مقلب نہیں ہیں وہ بھی تو اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں سے ان کے لئے بھی رزق کا انتظام کر دیتا ہے رزق مہیا اللہ رب العالمین ان کو کر دیتا ہے اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں شریعت کا مقلب بنایا عبادات کا مقلب بنایا جانوروں کو اور دوسری مطلقات کو اللہ رب العالمین نے شریعت کا مقلب نہیں بنایا عبادات کا مقلب نہیں بنایا اگر ہم بھی اپنی زندگی سے شریعت کو نکال دیں عبادات کو نکال دیں اللہ رب العالمین کی بندگی کو پسے پشت ڈال دیں تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا تو جن چیزوں کو تم اہمیت دے کر کے دنیا کے اندر تقبر کا مظاہرہ کرتے ہو وہ جب پسندی میں مقتلع ہو جاتے ہو ان چیزوں کی کوئی اہمیت اللہ رب العالمین کی نزدیک نہیں ہے تم اپنے دنوں کی صفائی کی طرف دھیان دو دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے حدیث کے راوی حضرت ابو حویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بہترین لباس پہن کر کے بہترین چوڑا پہن کر کے زمین پر چل رہا تھا اور اپنے بالوں کو دنگی بھی کر رکھا تھا تو اجیبو ہو نبس ہو اس کے نبس نے اس کو خود پسندی میں مقتلع کر دیا اس کے نبس نے اس نے اجبو پسندی میں مقتلع کر دیا اب وہ زمین پر اکڑ کر چلنے لگا بہترین لباس اس نے زیبتن کیا اور اس لباس نے اس کو اجبو پسندی میں مقتلع کر دیا اس کے بعد وہ زمین پر اکڑ کر چلنے لگا اس خسف اللہ بھی اللہ رب العالمین کو اس کا اکانہ پسند نہیں آیا اس خسف اللہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ اسی طریقے سے زمین میں قیامت تک تھستا چل جائے گا یہ زمین پر اکڑ کر چلنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے اس کو پسندی میں مقتلع ہونا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے ہمیں ان صفات سے بچنا چاہیے حضرت عربہ بن زبیر بیان کرتے ہیں یہ اسمہ بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں یعنی خلیفہ ثانی حضرت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں یہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکیزے میں پانی بھر کے اپنے کندے پر اٹھا رکھا ہے میں نے دلی دل میں سوچا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسکیزے میں پانی بھر کے اپنے کندے پر اٹھا رکھا ہے یہ ان کے شاہن شان نہیں ہے یہ ان کے شان کے خلاف ہے یہ بیان کرتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال پوچھا کہ آپ اور مشکیزے میں پانی پھر کے کندے پر اٹھا رکھے یہ آپ کی شائن کے خلاف ہے یہ آپ کے شائن نشان نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال پوچھا اروہ بن زبیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر سے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میرے سامنے میری اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کیا کہ وہ لوگ میری اطاعت کریں گے میری فرما برداری کریں گے مجھے خلیفہ مانیں گے تو مجھے اس بات نے اجب پسندی میں مقتلع کر دیا میرے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں کتنا بڑا آدمی بن چکا ہوں کہ لوگ باہر سے آ کر کے میری اتباہ کریں گے میری فرما برداری کریں گے میری پیر بھی کریں گے میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں یہ صیفت میرے اندر پیدا ہو گئی تو میں نے اپنے مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اپنے مزاج کو درست کرنے کے لیے مشکیزے میں پانی بھر کر کے اپنے کندے پر میں نے اٹھا رکھا ہے تاکہ لوگ میری طرف دیکھیں اور یہ صیفت میرے اندر سے رخصت ہو جائے یہ خیال میرے دماغ سے اتر جائے اور میرا مزاج درست ہو جائے لوگ دیکھیں میری طرف کہ خلیفہ یہ وقت نے اپنے اوپر اپنے کندے کے اوپر مشکیزے میں پانی بھر کے اٹھا رکھا ہے جب لوگ میری طرف دیکھیں گے تو پھر میں خود کو اپنے آگ کو کمزور سمجھنے لگ جاؤں گا اور میرا مزاج درست ہو جائے گا میرا مزاج ٹھیک ہو جائے گا یہ تھی پانچنی علامت تکبر کرنے والوں کی چھٹھی علامت یہ ہے کہ یہ پسند کرنا کہ لوگ اس کے عدب میں کھڑے ہوتا ہیں یہ انسانی فطرت میں داخل ہے کہ کسی انسان کو کوئی عہدہ مل جائے کسی عہدے پر فائز ہو جائے کوئی پوشٹوں سے حاصل ہو جائے تو جب وہ کسی مجلس میں جاتے ہیں تو یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ اس کے عدب میں کھڑے ہو جائیں اس کا عدب کرتے ہوئے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر قبر داخل ہو چکا ہے وہ اپنے آپ کو ان تمام موجود لوگوں میں بڑا سمجھنے لگ گیا ہے لہٰذا یہ تکبر کی علامت ہے سنن ترویزی کی حدیث علمہ الوانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا منصر رہو ان یتمسل رہو رجال قیامن کہ جو آدمی یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے عدب میں کھڑے ہو جائیں فَلْيَتَبَوْا مَقْعَدَهُ مِنَنَّ تو وہ آدمی اپنا ٹھکانا جہنم کرتے ہیں جو بھی آدمی کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے مجلس میں جائے اور وہ یہ پسند کرنے لگ جائے کہ لوگ میرے عدب میں میرا عدب کرتے ہوئے گھرے ہو جائیں اور جو شک سے ایسا چاہتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا فَلْيَتَبَوْا مَقْعَدَهُ مِنَنَّ وہ اپنا ٹھکانا جہنم بدلے سنن کرنی سے ہی کیے دوسری حدیث ہے اس حدیث کو بھی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھے صحابہ اکرام سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے لیکن جب صحابہ اکرام کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ اکرام اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے جبکہ عدب کا یہ تقاضہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کیا جائے اور ان کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نہ پسند کرتے تھے اس لئے صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے صحابہ اکرام کو روک دیتے تھے منع کر دیتے تھے کہ تم ایسا میرے سامنے مت کر رہا یہ تقبر کی علامت ہے تو دنیا میں جو آدمی ایسا بسند کرے کہ لوگ عدم کے لئے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا ٹھکانہ چہنم بنا لے یہ چھے علامتیں تھیں جو تکبر میں متعلق لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو بھی آدمی ان صفتوں سے متصف ہے جو آدمی بھی ان علامتوں سے متصف ہے جس آدمی کے اندر بھی علامتیں پائی جا رہی ہیں تو اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں تکبر پایا جا رہا ہے کبر اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے ان چھے علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے اور برابر وہ اس علامت میں متعلق ہے تو پھر وہ بھی بڑے بڑے متقبیروں میں شامل ہو سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے نیک لوگوں کے موصاف کو اپنانا پسندیدہ عمل ہے اسی طریقے سے برے لوگوں کے برے طریقے کو اپنانا بھی نہ پسندیدہ ہے جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے ان کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے ان کے رنگ میں رن جاتا ہے ان کے چال چلن کو اپنا لیتا ہے تو جس کے اندر ایک بھی علامت پائی جا رہی ہے اور مسلسل وہ اس کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کا بھی شمار بڑے بڑے متقبیر لوگوں میں سے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا حدیث سنان ترمیزی کی ہے کہ ایک آدمی برابر تکبر میں مطلع رہتا ہے تکبر کی کسی ایک علامت میں وہ مطلع رہتا ہے کوئی بھی ایک علامت پائی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر اور برابر وہ اس کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام بڑے بڑے متقبیر اور شرکش لوگوں کی فیرست میں شامل کر لیا جاتا ہے فَأَصَابَهُ مَا يُسِبُمْ پھر ان کو وہی سزا دی جائے گی جو بڑے بڑے متقبیروں کو اور بڑے بڑے قمن کرنے والے لوگوں کو دی جاتی ہے تو یہ جو علامت میں نے بیان کی تکبر کی ان علامت میں سے کوئی بھی ایک علامت پائی جا رہی ہے تو ایک ransom وقت بھی آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کے نام کو بڑے بڑے متقبیروں میں شامل کر لے گا بڑے بڑے شرکش لوگوں میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا پھر آپ کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو بڑے بڑے متقبیروں اور بڑے بڑے شرکش لوگوں کو دی جاتی ہے یہ گناہ علامات میں سے ہیں جو انسان کو تکبر کی طرف بہت تیزی کے ساتھ لے جاتا ہے لہٰذا ان چیزوں سے بچنا نہایتی ضروری ہے ہر انسان پر لازم ہوا ضروری ہے اس کے علامہ بشمار حدیثیں ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تکبر کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک سختنا پسندیدہ ہیں اور ایسے لوگوں کا ٹھکانا یقینی طور پر جاننا ہے ایک حدیث ہے حدیث صحیح بخاری کتاب تفسیر کی ہے حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا تحاجت جنت والنار کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم لڑ پڑے ایک دفعہ جنت اور جہنم کے درمیان بحث و مباعثہ ہو گیا لائی ہو گئی تو جہنم کہتی ہے فقالت النار اوزر تبی المتقبیرین والمتجبیرین کہ میرے اندر بڑے بڑے متقبیر اور سرکش لوگ آئیں گے وقالت الجنہ اور جنت کہتی ہے وَمَعْلِ لَا يَدْخُلُونِ إِلَّا زُعَافَا أُنَّازِ وَسَبَتُهُمْ کہ میرے اندر صرف دریق قسم کے لوگ اور کم مرتبے والے لوگ آئیں گے جہنم نے دیوان تقبیر کا مظاہرہ کیا کہ میرے اندر تو بڑے بڑے متقبیر لوگ اور بڑے بڑے سرکش لوگ آئیں گے اور جنت کہتی ہے میرے اندر کمزور قسم کے لوگ آئیں گے تو اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ رب العالمین جنت سے کہتا ہے انتِ رحمتی اے جنت تو میری رحمت ہے اَرْرَحَمُ بِكِ مَنْ عَشَاؤُ مِنْ عِبَادِ میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں رحم کروں اور اللہ رب العالمین نے جہنم سے کہا انتِ عذابی تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں عذاب مسلط کرتوں تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ متقبیروں کا ٹھکانہ جہنم ہے ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ متقبیروں کو کل قیامت کے دن چھوٹیوں کے مانند چھوٹی جو نہایت ہی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے چھوٹیوں کی جسامت کے برابر انسان کی جسامت جو لوگ تقبر کرتے ہیں ان کی جسامت اللہ رب العالمین چھوٹیوں کی مانند کر دے گا اور اسی حالت میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حاضر کرے گا المتہ انسان کی شکلیں انسانوں کی طرح ہوں گی لیکن جسامت جوٹیوں کے برابر ہوگی پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہاکتے ہوئے جہنم کے ایک جیل کھانے کی طرف لے جائے گا وہاں ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا پھر ان لوگوں کو جہنمیوں کی پیپ پلائے جائے گا جو جہنمیوں کے زخموں سے بہتے میں پیپ ہوں گے جو بہتے میں فضالات ہوں کہ گندگیاں ہوں گی وہ گندگیاں متقبیروں کو برائی جائیں گی تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ تقبر کرنے والے سب کے سب جہنم میں جانے پر گئے ہیں لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ ان صفات سے اپنے آگ کو باق ساف کر لے اور توازو و خاصاری افتیار کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ اوہا الیہا انتوازہو کہ اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ توازو افتیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی افتیار کرو یہاں تک کہ کوئی انسان کسی انسان پر فخر نہ کرے اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تم توازو افتیار کرو اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب ہم کو توازو و خاکساری آجیزی و انکساری جیسے اصاف کو اپنانے اور تکبر جیسی مضمون خسلت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تکبر یارب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و رفان و ایاکم بل آیات و ذکری الحکیم انہو تعالی جواد القیمون بلکم 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 روک سر رہیم